Hello Friends, Hindu Study Points پر آپ کا پھر سے سواگت ہے میں آپ کا دوست میر حمایت علی آج پھر MS Word کی ایک Advanced Class کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم سیکھنے والے ہیں Custom Border کیسے لگاتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو Google کی طرف لیے چلتے ہیں Google پر آپ جائیے اور یہاں پر سجھ کیجئے Black PNG Corner یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کوئی اچھا سا جو آپ کے سامنے اتنے سارے Border آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک Border آپ سیلیکٹ کر کے سیپ کر لیجئے اور جس کو آپ کو اپنے ڈاکومنٹ میں ایڈ کرنا ہے تو چلیے دوستو ہمیں یہاں پر بہت اچھے اچھے Border دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی ایک Border آپ چن سکتے ہیں ہم نے یہ Border سیلیکٹ کر کے سیپ کر لیے ہیں اب MS Word کی طرف چلیے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا Insert پر یہاں پر کلک کرنا ہے Pictures پر اور Pictures پر کلک کرنے کے بعد آپ ان میں سے کوئی ایک Border لے سکتے ہیں تو چلیے ہم نے یہ والا Border لے لیا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ یہاں پر رکھیں گے یہ نہیں جائے گا اس کے لیے آپ اس پر Right کلک کیجئے Photo پر Wrap Text پر کلک کیجئے یہاں سے آپ Behind Text پر کلک کر دیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں رکھنا ہوگا اور اس کے ٹھیک اس کے بعد آپ کو اس سٹیپ کو فالو کرنا ہوگا یہاں پر Formate کا ایک Option دیا گیا ہے اس پر کلک کریے یہاں سے آپ Rotate کے Option پر کلک کیجئے اور یہاں سے Vertical پر کلک کر کے یا Horizontal پر کلک کر کے اس کو Adjust کر دیجئے یہ دیکھئے دوستو میں دیکھ پا رہا ہوں کہ Vertical کر کے یہ ایک دم Adjust ہو گیا ہے بس آپ کو اب ایک اور کام کرنا ہے جو آپ کے لیے بہت Advanced ہے آپ اپنے کیبورٹ سے Ctrl پریس کیجئے اور اس کو ایسے ادھر کی طرف اٹھا کر اپنے ماؤس کا کرسر یعنی کے Drag کیجئے اور کلک کو چھوڑ دیجئے یہ دیکھئے دوستو یہاں پر آ گیا ہے اور یہاں سے پھر آپ اس کو Rotate کر کے Horizontal پر کلک کر کے کر سکتے ہیں اب آپ کو نیچے یعنی Photo میں بھی یہی کام کرنا ہوگا اس کے لیے آپ Shift کا بٹن اپنے کیبورٹ سے دبا کر کے رکھئے پریس کر کے رکھئے اور ان دونوں پر کلک کر دیجئے اور اس کے بعد آپ Ctrl دوائیے اور اس کو Drag کرتے ہوئے نیچے کی طرف آپ لے آئیے دیکھئے دوستو ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کر پا رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو اب Shift کے ساتھ ان دونوں کو Select کر کے ہی ہمیں رکھنا ہے اور یہاں سے پھر سے آپ اس کو ایک بار میں Horizontal یا Vertical کر کے Adjust کر سکتے ہیں دیکھئے دوستو ہمارا ایک خوبصورت سا Border تیار ہو گیا ہے اب یہاں پر آپ Design پر کلک کیجئے یہاں سے Border پر کلک کیجئے اور یہاں سے کوئی Simple سی ایک Line کلک کر دیجئے تاکہ آپ کا یہ جو Page Border ہے یہ آپ کا بنا رہے Simple دیکھئے دوستو اتنا اچھا Border ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس میں ایک اور Advanced Feature آپ کو Add کرنا بتا رہا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو Background ہے وہ White رہے اور جو یہ ہمارے جو Pictures ہیں یہ الگ Color میں کچھ Different آئیں تو ہم اس کو Color بدلنا بھی سیکھ لیتے ہیں یہاں پر Formit پر کلک کیجئے یہاں پر آپ کے سامنے Color کا Option دیا گیا ہے یہاں پر Color پر کلک کیجئے اور یہاں پر آپ ان میں Color Adjustment کر سکتے ہیں لیکن آپ کو سب سے Last Option پر کلک کرنا ہوگا یہ دیکھئے دوستو ہمیں یہ Color اچھے لگ رہے ہیں اس پر کلک کر کے آپ اب دیکھئے میں نے ایک کر کے دکھایا ہے آپ سارے بھی کر سکتے ہیں Shift دوا کے رکھئے چاروں اپ کلک کیجئے اس کے بعد آپ Color کر سکتے ہیں Normal بس آپ کو اتنا کام کرنا ہوگا دوستو امید کرتا ہوں یہ چیز بھی آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی یہ Color ایک ساتھ نہیں ہو رہے ہیں اس لئے آپ ایک ایک کر کے Color کر لی گیا ہے بس دوستو اتنا آسان کام تھا اس کو اپنا بارڈر بنانے کا اب آپ کو ایک اور Advanced چیز بتا دیتا ہوں یہاں پر جو لائن آپ نے ابھی بارڈر لگائی تھی یہ بارڈر Black Color میں ہے اس کا بھی Color آپ یہاں سے Change کر سکتے ہیں یہاں سے ایک لائن لے لی جئے اور جو لائن آپ نے لی ہے اس کے ٹھیک نیچے Color کا Option دیا گیا ہے آپ اپنے جو Corner آپ نے بھی Color کیے ہیں ٹھیک اسی طرح سے آپ اس پر بھی Color چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر بہت اچھے اچھے Option دیئے گئے ہیں یا پھر ایک لائن ہوتی ہے لائن ڈیزائن ہوتا ہے لائن آرٹ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر آپ لائن آرٹ گوگل پر سرچ کیجئے لائن آرٹ پی این جی تو یہاں پر آپ لائن آرٹ مل جائیں گی بہت ساری اور یہاں پر ہم دیکھ نا چاہتے ہیں تو Corner کے Option پر ہی ہمیں بہت سارے Option یہاں دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ Ribbon ہے Ribbon بھی آپ اچھے طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے MS Word میں آپ نے دیکھا ہوگا اس Type کے جو Features Available ہمارے MS Word میں بھی ہوتے ہیں بھٹ آپ کو بس یوز کرنے کے لئے میں نے سجیسٹ کیا ہے امید کروں گا یہ سارے Option آپ یوز کر لیں گے اگر آپ کو پھر بھی کوئی Problem آتی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتائیں میں آپ کی Help ضرور کروں گا اور اس کے جیسے ہی ایڈوانس ایکسل کی اور MS Word کی اور Computer سے ریلیٹیڈ کوئی بھی Problem اگر آپ کو آتی ہیں تو اس چینل پر بہن ساری ویڈیو آپ پاس دی گئی ہیں بہا سے آپ کام کیجئے بہا سے آپ ڈاؤنلوڈ والا ہوں تو چلیے جب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت